بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیار سٹوڈنٹس اسلام علیکم ہم مجھے لیب ٹین پار ٹو سیشن میں ہم شہزاد عمد ملک اور میں ہم تیچنگ لیو CSE 371 دیٹا بیس سسٹمز 1 لیب تو آج کے لیب کے اندر جو ہم نے ٹاسک پرفارم کرنے ہیں سب سے پہلے جو ہم ٹاسک پرفارم کریں گے وہ سلیکٹ ڈیٹا وید ان اوپریٹر ان اوپریٹر کو آج ہم لوگ ان اوپریٹر کے تھو ہم لوگ کیوریز کو کیسے ایکزیکیوٹ کریں گے اس کے بعد ہم جو دوسرا اوپریٹر یہاں پہ یوز کر رہے ہیں بیٹوین اوپریٹر ہم لوگ کمانڈز کو کیسے ایکزیکیوٹ کریں گے وہ آج کی لیب میں ہم لوگ دیکھیں گے لاسٹ جو ہے وہ ہمارا لائک اوپریٹر اینڈ وائل کارڈ اس کے تھو بھی ہم لوگ دیکھیں گے کہ ہمارے آپریشنز کس طرح پرفارم ہوتے ہیں ہم ملٹیپل کیوریز یہاں پہ جنریٹ کریں گے اور اس کے اگینس ان تمام کیوریز کی بیسس پہ ریزیلٹس کو دیکھیں گے اوکی لیٹس سٹارڈ ویٹو ڈیز لیب سب سے پہلے آپ نے مای ایسکویل ورک بینچ کو اوپن کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے سب سے پہلے اپنا ڈیٹا بیس سکیما سلیک کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو میں نے سکیما بنایا تھا دیٹا بیس بنایا تھا وہ سٹوڈنٹ نیم سے تھا تو سب سے پہلے یہاں پہ میں یوز سٹوڈنٹ کروں گا اب دیکھیں میرا جو سکیما ہے وہ سٹوڈنٹ کا سلیکٹ ہو چکا ہے سب سے پہلے اب ہم ان اوپریٹر کی بات کر رہے ہیں تو سب سے پہلے میں کمانڈ دے رہا ہوں سلیکٹ سٹارڈ فرام پرسنل ٹیبل ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم ویر کلاز یوز کریں گے اور یہاں پہ میں کہہ رہا ہوں ویر ایج اور ان اوپریٹر میں نے یہاں پہ یوز کی ہے ٹھیک ہے ساتھ پیرنٹ ہیسز دوں گا اور پیرنٹ ہیسز کے اندر میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں ایٹین کومہ ٹوئنٹی ون اب اس کیس میں کیا ہو رہا ہے کہ مجھے ایٹیبل میں سے ایج کالم میں صرف وہ ریکارڈ چاہیے وہ ریکارڈ شو ہو جن کی ایج ایٹین یا ٹوئنٹی ون ہے ٹھیک ہے ایٹین ہو یا ٹوئنٹی ون اب آپ نے یہ چیز ذرا دیکھنی ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ نائنٹین اور ٹوئنٹی بھی شو ہو رہی ہوگی اب کیوری کو ہم ایکزی کیوٹ کر کے دیکھتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ ہماری کیا ریزائلٹ شو رہا ہے تو اب آپ دیکھیں ٹیبل کے اندر آپ کو صرف ایج کالم کے اگینس کون سا ریکارڈ مل رہا ہے جن کی ایج ایٹین ہے یا ٹوئنٹی ون ہے ٹھیک ہے تو نیکسٹ اب میں کمانڈ یہاں پہ لکھتا ہوں where age not in اس کا کیا مطلب ہے کہ مجھے ایج کالم کے اندر وہ ریکارڈ چاہیے جن کی ایج نہ تو ایٹین ہے اور نہ ہی ٹوئنٹی ون ہے تو اب ہم کیوری کو ایکزی کیوٹ کر کے دیکھتے ہیں تو اب دیکھیں اب جو آپ کو یہاں پہ ریکارڈ شو ہو رہا ہے وہ ایٹین اور ٹوئنٹی ون کے اگینس نہیں اور ابلکہ ایج میں وہ ایج شو ہو رہی ہیں جو نہ کہ ایٹین ہے نہ کہ ٹوئنٹی تو یہاں پہ ٹوئنٹی ایج والے جو کالم تھے آپ کے وہ شو ہو رہے ہیں وہ والی ٹپلز شو ہو رہی ہیں ایج کے اگینس ٹھیک ہے کلیر ہوگے آپ کو یہاں تک نیکسٹ جو اب کمانڈ ہے وہ میں یہاں پہ کیا کر رہا ہوں یہاں پہ میں کالم نیم دے رہا ہوں سیٹی اور یہاں پہ میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے وہ والے سیٹی شو ہوں یہاں پہ بھی آپ ان آپریٹر یوز کریں گے اور پیرنٹھیس کے اندر ہم لوگ کیا دیں گے سیٹی نیم تو پہلا سیٹی نیم میں یہاں پہ دے رہا ہوں راول پنڈی ٹھیک ہے جی تو آپ دیکھیں راول پنڈی اور کومہ کے بعد میں اب یہاں پہ دوسرا سیٹی نیم دینے جا رہا ہوں اور دوسرا سیٹی نیم آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کیا سیٹ کر دی ہے فیصلہ بار ٹھیک ہے اب جیسے ہی اس کیوری کو میں نے ایکزیکیوٹ کی ہے تو آپ دیکھیں نیچے ریزیلٹ کیا اوپن ہو گیا ہے ٹھیک ہے ریزیلٹ آپ کا راول پنڈی والا شو گیا کیونکہ فیصلہ بارد والا تو ریکارڈ کوئی تھا ہی نہیں تو وہ یہاں پہ اس نے شو نہیں کروایا اب یہاں پہ میں ناٹ اوپریٹر لگا لیتا ہوں ناٹ ان تو اس کا کیا مطلب ہے کہ مجھے وہ والے ریکارڈ شو ہوں جو کہ نہ ہی راول پنڈی سیٹی سے بلانگ کر رہے ہیں اور نہ ہی فیصلہ بارد تو اب آپ لوگ آؤٹ پوٹ میں دیکھیں تو آپ کو صرف سیٹی آر ڈیو پی اب وہاں سے جب اس نے میچ کی ہے تو وہاں تو راول پنڈی کے پورے سپیلنگ تھے لیکن یہ آر ڈیو پی ڈیفرنٹ ہے اس لیے ایک ٹپل آپ کو شو کر دیا اس نے یہاں پہ آر ڈیو پی سے جو کہ نہ راول پنڈی سے میچ ہو رہے ہیں اور نہ ہی فیصلہ بارد سے نیکس ہم جو آئی ڈی کالنم نیم لے رہے ہیں وہ ہے آئی ڈی ٹھیک ہے ہمارا کالنم نیم کے آئٹریبیوٹ نیم کے آئی ڈی یہاں پہ میں نے ان اپریٹر یوز کی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ مجھے ان آئی ڈی جو میں یہاں پہ منشن کروں گا جس وہ والے ریکارڈ یہاں پہ شو ہوں تو پیرنٹھیسز کے اندر میں ملٹیپل آئی ڈیز دے رہا ہوں that's are one, three and four تو اب جو ریکارڈ ایکزیکیوٹ کی ہے تو دیکھیں آئی ڈی one, three اور four کا ہی ریکارڈ یہاں پہ شو ہو رہا ہے ٹھیک ہے next میں اٹریبیوٹ نیم دے رہا ہوں age ٹھیک ہے اور یہاں پہ اب میں between operator یوز کر رہا ہوں between کے بعد میں نے پیرنٹھ ہیسز میں کیا لکھ دیا ہے 18 and operator یوز کی ہے 20 اب اس کمانڈ کو آپ نے ذرا دیکھنا ہے اس میں یہ ہے کہ ہم نے between operator یوز کی ہے اور between کے بعد ہم نے 18 and 20 لکھ دیا اس کا مطلب یہ ہے وہاں پہ ان operator میں کیا تھا ہم 18 اور 21 لکھ رہے تھے صرف 18 اور 21 شو ہو رہے تھے لیکن یہاں پہ between operator یوز ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے 18 بھی ہوگا 19 بھی ہوگا اور 20 بھی ہوگا تو آئیں اس کیوری کو execute کر کے دیکھتے ہیں جی تو اب آپ دیکھیں result 18 اور 20 والے result شو ہو گئے ہیں کیونکہ 19 والا کوئی record میں نے انٹر نہیں کیا ہوا تھا اس وجہ سے وہ والا یہاں پہ شو نہیں ہوا ورنہ وہ بھی یہاں پہ شو ہو جاتا ٹھیک ہے between کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے range دے دی ہے کہ 18 سے 20 کے درمیان جتنی ages کے گروپ ہیں ان کا ٹپل جو ہے ہاں میں record resultant table کے اندر شو ہوں ٹھیک ہے نیکس میں یہاں پہ command دے رہا ہوں where id between 1 and 20 تو اب دیکھیں اس نے کیا کی ہے ساری وہ ڈیز شو کر دی ہیں جو 1 سے لے کے 20 کے درمیان آتی ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح اب آپ کو clear ہو گئے ہوگا کہ in operator اور between operator میں کیا difference ہے ٹھیک ہے اب ہم لوگ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں ہم نے id پھر ایک 1 and 3 select کر لی ہے آپ کو بات سمجھا رہی ہے میری ہم نے record میں جو id دی ہے وہ کیا دی ہے 1 and 3 تو جب آپ 1 and 3 کریں گے تو ہمیں id کون سی شو ہونی چاہیے 1 2 3 ٹھیک ہے ہمیں کون سی شو ہوں گی یہاں پہ جی تو آپ دیکھیں qri کو جیسی execute کیا ہے تو نیچے آپ کی id جو column ہے اس میں 1,2 اور 3 ہی شو ہوا ہے next جو ہے اب میں یہاں پہ یہاں پہ میں نے name column use کیا ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں کہہ رہا ہوں name between a and u کہ a سے لے کر u تک جتنے بھی names ہم نے اس table میں record insert کروایا وہ تمام شو ہوں ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں جیسے اس qri next جو ہے وہ ہم underscore کے اوپر بات کریں گے ہمیں اگر پتہ ہے کہ ہمارا first character h ہے اور بیچ میں ہم چاہتے ہیں کہ underscore use کریں اور پھر ہم m لکھ دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ first character تمہیں پتہ ہے h ہے اب ہمیں second character کا نہیں پتہ تو underscore جو ہے وہ آپ کا second character find کر کے دے گا اور third character تو آپ کا کیا ہے m وہ آپ کو already پتہ ہے تو اس qri کو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح write کریں گے تو ہم where name like h underscore m اور m کے بعد percent use کر لیا اس کا مطلب یہ ہے کہ first character بھی ہمیں پتہ ہے second character find کر کے دے third m ہے اور m کے بعد percent use کی ہے کہ اس کے بعد جتنے characters ہیں وہ بھی show ہوں تو اس qri کو جب ہم نے execute کی ہے تو اس کے against ہمیں ایک ہی ٹپل ملی اور وہ کیا ہے حمزہ name کی آپ دیکھ سکتے ہیں جس کی id کیا ہے three ہے ٹھیک ہے تو اب آپ کو underscore والا بھی clear ہو گیا کہ underscore سے ہم لوگ کیا ہے جو missing جو ہماری constraint ہم اس کو اگر find کرنا چاہتے ہیں ان values کو دیکھنا چاہتے ہیں characters کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم یہاں پہ کیا use کریں گے underscore use کریں گے جی تو آپ ہماری next command دیکھیں اس کے اندر میں نے کیا write کی underscore ha اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں second اور third character پتا ہے ہم first character find کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس qri کو جب میں execute کروں گا تو آپ دیکھیں جو ہمارا result یہاں پہ produce ہوگا اس میں کیا ہے کہ ہمیں یہاں پہ وہ بتائے گا کہ ہمارا first character تو اس case میں دیکھیں جب ہم نے qri کو execute کی ہے تو ہمیں second third character پتا تھا second third character آپ کا اچھے ہے تو اس سے پہلا character ہم نے find کرنا تھا تو دیکھیں یہاں پہ یہ s آگیا شہزاد والا percent sign ہے کیونکہ اس نے last والے بھی ہمیں تمام show کروائے گا اچھے کے بعد تو یہاں پہ بھی اچھے اس سے پہلے s تھا شمیم اور یہ m.i.m. جو ہیں وہ percent sign کی وجہ سے آئی ہیں تو hope so آپ کو یہاں کلیر ہو گیا ہوگا اب ایک next command میں لکھتا ہوں میں یہاں پہ کیا کرتا ہوں میں یہاں پہ double underscore use کرتا ہوں اور پھر میں یہاں پہ z character دے دیتا ہوں اس case میں کیا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا third character z ہے اور first second آپ کو نہیں پتا اور z کے بعد percent use کی ہے کہ جتنے characters ہیں وہ بھی ساتھ شہن تو اس کیوری کو جب execute کریں گے تو دیکھیں اس کے against آپ کو ایک ہی record show رہا ہے that is مظفر جو آپ کا تھا mu یہ پہلے دو characters ہیں جو underscore کے تھو ہمیں show ہوئے z تو ہمیں already پتا تھا اور percent sign جو ہم نے show کی ہے یہاں پہ write کی ہے اس کے against ہمیں AFFAR مل ہے تو اب آپ کو بہت سی چیزیں clear ہوگی ہوں گی ٹھیک ہے تو ہم لوگ اس طرح use کریں گے اب ایک اور command میں یہاں پہ write کرنا چاہ رہا ہوں میں چاہتا ہوں کہ جن کے name کے end میں R آ رہا ہے ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ simple کیا کروں گا R اور percent sign use کر لوں گا ٹھیک ہے یا میں یہ کرتا ہوں کہ جن کے name کے end کی بات ہو رہی ہے تو پہلے آپ percent sign use کریں اور اس کے بعد آپ R لکھ دیں ٹھیک ہے تو جب اس query کو execute کریں گے تو دیکھیں یہ دو tuples ہیں جن کے name کے end میں R Samir and Muzafir ٹھیک ہے اب آپ چاہتے ہیں کہ نہیں مجھے وہ نام شون جن کے starting جو ہے وہ S سے شروع ہو رہے ہیں تو میں یہاں پہ کہا کر دوں گا S percent اس query کو execute کریں تو جو S سے start ہو رہے ہیں وہ آپ کو سارے شو ہو گئے ہیں شہزاد سائم سمیر and شمیم ٹھیک ہے تو آج کی لیب میں جتنے operators ہم نے کی ہیں hope so آپ کو clear ہو گئے ہوں گے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اسی کے ساتھ آج کی لیب ہماری ختم ہوتی ہے سب لوگ اپنا خیال رکھیں stay blessed Allah حافظ